اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَاتِ الشَّيْءٌ عَظِيمٌ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یوم ترونہا جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تَذْهَلُ كُلُّ مُرْزِعَةٍ عَمَّا أَرْضَاتِ سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیچھے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی چاہے وہ انسان ہو یا جانوروں وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی وَتَذَعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے وَتَرَنَّا سَسُكَارَا اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں وَمَا هُم بِسُكَارَا حالانکہ انہوں نے نشاہ نہیں کیا ہوگا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا وَمِنَ النَّاسِ آگے اللہ نے فرمایا يَا يُحَنَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَاسِ اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِ تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان دو آنکھیں دو کان ناک دل دماغ جگر کھوپڑی یہ سوڑا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا کوئی کہہ سکتا ہے یہ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے ثُمَّ مِن عَلَقَ پھر وہ ماں کے رحم میں جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمع ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں کتنا عجیب کام ہے کہ ثُمَّ مِن مُزْغَ فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں بلٹ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے اللہ مُخَلَّقَتٍ وَعِرِ مُخَلَّقَتٍ پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں وَنُقِرُ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَ ثُمَّ لِتَبْلُهُ أَشْدَّكُمْ کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا چڑھا کے لِتَبْلُهُ أَشْدَّكُمْ ایک دن جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتے ہو تمہارے چال میں طاقت تمہاری آواز میں طاقت تمہارے بازو میں طاقت تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے يُرَدُّ الٰى اَرْضَلِي الْعُمُرُ کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ سب کچھ جانتے بوچھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوح بن جاتا ہے وہ ایسا دماغ اللہ اس کا ماؤف کر دیتے ہیں فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کی یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً زمین کو دیکھو کیسے مرجحائی بھی پڑی بھی ہوتی ہے کھوٹ کے دیکھو کہ مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ ہوگے گا کچھ ہے ہی نہیں نہ اس میں خربوزہ ہے نہ تربوزہ ہے نہ نار ہے نہ انگور ہے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں احتزت ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے وَعَرَبَتْ اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے وَعَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیج ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں ذالکہ اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لئے کر رہا ہے تمہیں یقین آجائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ کہ وہ اللہ برحق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ تم یہ نہ کہسے کو یہ مرد زندہ کیسے ہوں گے یہ اللہ اس لئے کر رہا ہے بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے جو مٹی سے خربوزے آنار انگور آنار پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور تمہیں یقین آجائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ السَّعَتَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا تمہیں پتا چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں لوگ پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ایک دل اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا کیا انداز ہے قرآن مجید کا دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بےوقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہیں یہ کھجور مٹی ہی تو ہے یہ روٹی مٹی ہی تو ہے گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا دودھ مٹی ہی تو ہے یہ سارے اور ہم بھی تو مٹی ہیں مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی اس پہ نہیں مان رہے اللہ کی قدرت اور اطراز کس پہ کر رہے ہیں مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے پھر اللہ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں کیا جھگڑنا وہی اللہ کہہ رہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہوگا فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے تمہیں حساب دینا ہے تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے چلو یار کوئی اور بات کرو یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے ہو یہ انداز قرآن کا اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے فورڈ کر لیتا ہے فوراں موف کرتا ہے وہاں کھانے پینے کی بات ہو خربوزے کی بات ہو تربوز کی بات ہو سموسے کی بات ہو توجہ کرے گا ہاں جی ذرا اونچہ بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ پیسوں کی بات ہو بحریہ ٹاؤن کی بات ہو گاڑیوں کی بات ہو چار شادیوں کی بات ہو کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفی ہی اپنے پہلو کو فوراں کیا کرتے ہیں موڑتے ہیں کیوں یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھئی چینج جیسے ہوتلوں میں لکھا ہوتا ہے سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے پھڑا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ تو یہی ہمارا مزاج ہے ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں لیکن انہیں کا انداز کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہے بہت زبردست مذہب اسلام واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے بات جب زکاة لینی ہو تو اسلام کیونکہ اسلام نے زکاة کو فرض کیا بہت اچھا حکم ہے لا یہ زکاة نکال لی ہے ٹھیک ہے نا جب دینے کی باری آئی لوگ کہتے ہیں میرے پر ایک کروڑ روپے ڈھائی لاک زکاة بن رہی ہے ڈھائی لاک کون دے گا او بھائی ایک کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس اس کو نہیں دیکھ رہا ایک کروڑ کو نہیں دیکھے گا ڈھائی لاک نکل رہے ہیں نا اس پہ موت آ رہی ہے اور صرف زکاة نہیں اسلام تو کہہ رہا اور بھی سخاوت کرو ہاتھ کھولو اللہ کی رامے اپنا مرنا ہے ختم ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا چائنہ والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں قبرستان ہے وہاں پہ تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نئی لے کے جائیں گے یہاں جو خرش کر دیے وہ آخرت وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے اس کی نیکی پہنچ جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو اتمن خوشی پہنچتی ہے اتمنہ بھی تو مطمئن ہوتے ہیں اسلام بڑا زبردست مذہب ہے وَإِنَس چار شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں وَإِنَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ جب کوئی آزمائش آتی ہے انقلب علا وجہی الٹے مو اسلام سے واپس پھرتے ہیں تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے خسیرت دنیا والآخرہ فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتوہ لے کے آتے ہیں ان پر بھی یہ آیتیں فٹوہ رہی ہیں ابھی تک تو چاروں امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے جیسے ہی تین طلاقیں دے دیں تو اب کہاں جا رہے خواہشات پوری کرنے کے مانے سے تو اس سے بھی بھی حلال نہیں ہوگی سکون سمجھ لو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا تو خسیرت دنیا والآخرہ اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ذالکہ هو الخسران المبین یہ بہت بڑا خسران ہے خسارہ ہے کہ جب اسلام میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو اسلام نقصہ نظر آ رہا تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے اسلام پر چلنے کی طور